کیا یہی آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے بہترین بولر سے لاسٹ اوور آن سائٹ پہ لیکن ان کے سامنے افتخار ہیں جو نہیں رکھ پا رہے ہیں ایک اور لوگ فل ٹاس جسے کھیل دیا ہے آن سائٹ پہ سکوئر ایک بانڈری کے جانے چھے رنز کے لیے بہت ہی شاندار شورٹ پک اپ شورٹ تھا ایک ایسا بول جو آپ وہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ فل ٹاس لیکس رم کے اوپر وہاں سے جو کنیکشن کیا یس ایسی بول تو ہٹ لیکن پھر بھی آپ کو ہٹ کرنے کی جو ابیلیٹی ہے وہ ہونی چاہیے اور افتخار ان دنوں میں جو بھی کر رہے ہیں وہ گولڈ کے اندر شپٹ ہوتا جا رہا ہے اپسلوٹلی یہ آن سائٹ بول تھا جس ہلکا سا اینگل بھی کیا انہوں نے فائنلے کی اوپر سے چھے رنز حاصل کیا اور ایکسپیکچاس رنز یہاں پہ گلیڈیٹرز نے مکمل کر رہی ہیں افتخار پہنچ گئے ہیں چونسٹ رن پر آخری پانچ بولیں ہیں اور سیکس بہت شاندار شوٹ اور یہی وہ چیز ہمیں چاہیے تھی افتخار سے کہ ایک فینشنگ ٹچ دیں اپنی ہارڈ ہیٹنگ ہیٹنگ ہیٹ کو سامنے لے کے آئے اور سٹیج انہوں نے اپنے لیے سیٹ کی اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین آور میں افتخار کا جو ایکسپلوسیونس ہے وہ سامنے آ رہی ہے بہت شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں اور چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں افتخار انسٹاپیبل ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہٹ مائے رہے ہیں تھوڑا ان کو ہیل بھی مل رہی ہے خراب بالنگ کی لو فل ٹاوسز ان کو لیند شاندار مل رہی ہے جو ان کے زون میں بال آ رہا ہے اور آن سائٹ میں وہ بہت سٹرونگ ہیں جس طریقے سے وہ ہٹ مارتے ہیں اور بہت تگڑے ہیں بہت سٹرونگ باڈم ہینڈ کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ کام آتے ہوئے اپنے ٹیم کے اور اپنے ٹیم کو وہ جو ہماری پریڈکشن تھی کہ ون سیونٹی اس پچھ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ لے آئیں ایک بار پھر بابیاز بال کریں گے افتخار کو بال ہوا میں ہے لیکن ایک بار پھر ایک اور چھکا تیسرا چھکا یہ ہیٹریک اس کو کہتے ہیں اور بہت ہی بہترین شارٹ اور ڈیفرنٹ رینج ہے ایک جو ہے بہائنڈ دا سکوئر لیک ایک ان فرنٹ او میڈ وکیٹ اور تیسرا شارٹ سامنے میڈ آف کے اوپر تو جتنی تعریف کی جائے ان کی شارٹ رینج کی وہ کم ہے اور یہ افتخار کا پیور کلاس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ زبردرست باٹنگ ہے اور ایسی ہی باٹنگ کے ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی یہاں پہ کراؤڈ کو انہوں نے بے حد یہاں پہ انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے سیٹنگ سے چھتر رنس پر پہنچ گئے اور ایک ٹائم پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈیٹرز سٹرگل کریں گے لیکن کم باک کروایا ہے افتخار نے کراؤڈ کو تو انٹرٹین کر رہے ہیں اور وہاپ کی باولنگ کو سپوائل بھی کر رہے ہیں اینگل چینج کیا رہا ہم تو بگڑ آیا ہے لیکن افتخار نہیں رکھ پا رہے ہیں اس بار آف سائٹ پوائنٹ کے اوپر سے امپائر کا ڈیسیزن دیکھنا ہوگا چھے رنس چوتھا چکہ افتخار کے نام یہ سپیشل ایننگز ہے افتخار کی اور بہت ہی مزہ آ رہا ان کو دیکھ کے اور وہ پہنچ گئے ہیں اس سکور کو جس کو ہم سوچ لے تھے کہ 170 سپیچ پہ ہونا چاہیے اور اگر وہ یہاں پہ مزید اپنے دو بولوں پہ دو چھکے لگا دیں اور چھے چھکے ہمیں دیکھنے کو ملیں تو میں تو اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دو چھکے بھی لگ جائیں جہاں پہ چار لگ گئے ہیں وہاں پہ دو بھی لگ جائیں بہا بریاز کا پساند نہیں آئے گا کیونکہ اچھی بالنگ کی تھی اس سے پہلے سارے ان کے فگر سپوائل ہو گا ہے اور اب بچنا ہوگا افتخار سے ایک بار پھر پوائنٹ کے اوپر سے ایک بار پھر ایک اور چکہ افتخار کا نام رہے گا پانچ پہ پانچ افتخار کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم کہ انہوں نے ہم سب کو انٹرٹین کیا جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی ابلیٹی ہارڈ ہیٹنگ ابلیٹی کو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوں گے پانچ کنزیکیٹی چھکے افتخار کے نام ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا بہاب ریاض نے کہ ایسا ٹریٹمنٹ ملے گا تین منٹ پہلے میں نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن ان دو تین منٹوں میں افتخار نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے بہترین میٹر آرڈر بیٹسمن ہے آخری بال کیا چھے چھکے لگا سکیں گے میں چاہتا ہوں چھے چھکے لگ جی ایسا ٹری وہاب اٹھاسی رنس پر افتخار آخری بال کریں گے وہاب ایک اور ایک اور ہوا میں بال اور چھے چھکے اس کی جتنی تحریف کی جائے اتنی کام اور بہت ہی مزہ آیا افتخار کے چھے چھکے دیکھنے کا بہت ہی ڈسپوائنٹڈ ہیں یہاں پہ وہاب ریاض لیکن کیا بات ہے افتخار احمد کی جس طریقے سے انہوں نے یہ میچ